کروڑا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر میں ہوں آپ کا محضبان ایڈوکیٹاتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل آتھا پاکستانی عالوکیل آج ہم جس لیگل ٹوپک پہ بات کرنے لگے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا اس کا نجائز فائدہ اس اکتیار کا کئی مرتبہ اٹھایا جاتا ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہے یہ فیل جو ہے بسکلی میں بات کر رہا ہوں پولیس اوفیشلز کے حوالے سے ویری انفارچنیٹلی کئی مرتبہ کئی پولیس والے جو ہیں وہ پولیس اوفیشلز جو ہیں وہ اپنے اکتیارات کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے عام عوام کی تظلیل کرتے ہیں ان کی ریپوٹیشن کو مسئلہ درپیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے بیہیو ہوتا ہے وہ نازیبہ ہوتا ہے کئی مرتبہ ہمارے پاس اکثر جو ہے وہ کلائنٹ جو ہے وہ آتے رہتے ہیں اکثر آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی ٹیلی ویزنز میں بھی دیکھا ہوگا کہ پولیس اوفیشلز جو ہیں وہ چاہے وہ میل ہوں چاہے وہ فی میل ہوں آگے پبلک جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کا برطاؤ جو ہے وہ بڑا ہی غلط قسم کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے تمام پولیس اوفیشلز جو ہیں وہ اس کی بھین چڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ ایسا نہیں ہے کئی پولیس اوفیشلز جو ہے وہ بہت اچھے بھی ہیں جو پڑے لکھے ہیں ساتھ میں اور اچھی بات کرتے ہیں کسی کو مخاطب کرتے ہوئے اچھی بات کرتے ہیں لیکن میں ان پولیس اوفیشلز کی بات کر رہا ہوں جو کہ اپنے اختیارات کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پبلک کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا پبلک کے ساتھ جو ہے ان کا برطاؤ ٹھیک نہیں ہوتا ان کو ٹھیک طرح مخاطب نہیں کرتے اور غلط زبان استعمال کرتے ہوئے ان کو حراسہ پریشان کرتے ہیں ان کی تظلیل کرتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر چاہے دہات ہے چاہے شہر ہے گلی محلہ ہے وہاں پہ اکثر اوقات ایسے واقعات رو نوہ ہوتے رہتے ہیں کہ پبلک کو جو ہے وہ شکایت رہتی ہے کہ پولیس اوفیشلز جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹھیک جو ہے وہ برطاؤ نہیں کر رہے چاہے ان کا جرم چھوٹا بھی ہو پھر بھی وہ برطاؤ اتنا غلط کرتے ہیں کہ یا ان کی مار پیٹ کرتے ہیں بلا وجہ ان کو تنگ بھی کئی مرتبہ کرتے ہیں اس حوالے سے قانون موجود ہے ایسے لوگ ایسے حضرات جو اس اس فیل سے متاثر ہوتے ہیں پولیس کے ان کے لیے یہ مختصرن سے ویڈیو ہے کہ وہ نو ڈاؤٹ اس وقت تو جو ہے وہ وقتی پریشانی بہت زیادہ آتی ہے وقتی طور پہ جو ہے وہ پولیس آفیشلز جو ہے وہ انسان کو کئی مرتبہ انسان نہیں سمجھ رہے ہوتے اور ان کی تضلیل کرتے ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں لیکن ایسی صورتحال کا اگر کبھی سامنا کرنا پڑے یا ایسی صورتحال سے آپ اگر متاثر ہوتے ہیں تو اس میں قانونی جو رستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیکن ہونا یہ ضروری ہے یہ کنڈیشن ہے کہ آپ کو اگر بلا وجہ تنگ کیا جا رہا ہے یہ نہیں کہ اب آپ جرم بھی کرتے جائیں اور جو ہے وہ پولیس آفیشلز جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پکڑے آپ کو پکڑے بھی نہ یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ question answer بھی نہ کرے ایسا نہیں ہے لیکن اگر آپ کا جرم اتنا اتنی سنگین نویت کا نہیں ہے یا پھر آپ جرم میں آپ کسی جرم میں involved نہیں ہے آپ کسی غلط فیل میں involved نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو پولیس آفیشلز جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں یا آپ کو نجائز طور پر گرفتار کیا گیا ہے آپ دوسرے آسپیکٹ پہ مطلب کئی مرتبہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا حیبیس پیٹیشنز دائر کی جاتی ہیں پولیس جو ہے وہ بغیر ایف آئی آر کے بھی کئی مرتبہ اٹھا کے لے جاتی ہے تو پھر حیبیس پیٹیشنز دائر کر کے ان کو recover کروایا جاتا ہے تو ایسی جب کبھی آپ کو صورتحال کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ کو نجائز طور پر گرفتار کیا گیا ہے نجائز طور پر آپ کو تظلیل کیا گیا ہے نجائز طور پر آپ کو آپ کی تلاشی لی گئی ہے مطلب رستے میں جا رہے ہیں آپ آپ نجائز مطلب آپ کی جامعہ تلاشی جو ہے وہ غلط طور پر اگر لی جا رہی ہے تو پھر آپ کے پاس فوجداری تو ایک ٹرائل چل سکتا ہے ایک مطلب کاروائی آپ کے پاس موجود ہوتی ہے لیکن سیول میں بھی آپ ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کر سکتے ہیں سیول میں آپ جو ہے ایسی صورتحال کا جب آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کے پاس اس کے شواہد بھی موجود ہوتے ہیں ٹھوس تو پھر آپ سیول کورٹ میں ان پولیس آفیشلز کے خلاف جو کہ ایسا فیل سرزت کرتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سیول کورٹ میں ہر جانے کا دعویٰ بھی دائر کر سکتے ہیں سوٹ فور ڈیمیجز انہیں کہا جاتا ہے جس سے آپ کی اگر ریپوٹیشن کو مسئلہ آیا ہے کہ آپ کو غلط طور پہ نجائز طور پہ تظلیل کیا گیا ہے یا پھر آپ کو نجائز طور پہ گرفتار کیا گیا ہے تو ایسی صورتحال کا جب کبھی اگر آپ کو سامنا کرنا پڑے تو پھر آپ سیول کورٹ میں ہر جانے کا دعویٰ ان پولیس آفیشلز کے خلاف کر سکتے ہیں اس کے اوپر سائٹیشن بھی ہے دوہزار بیس ایسی ایم مار تین سو اکسٹ اس میں کلیر کٹ منشن کیا گیا ہے کہ اگر کوئی پولیس آفیشل جو ہے وہ آپ کو نجائز طور پہ اس طرح تنگ کرتا ہے یا گرفتار کرتا ہے تو آپ سیول دعویٰ کر سکتے ہیں یہ خصوص بلخصوص یہ خصوصی طور پہ یہ ایک سائٹیشن جو ہے میں ریفر کر رہا ہوں تاکہ عام عوام کو جو ہے وہ پتا چل سکے عام عوام کو وقتی طور پہ جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ اس پریشانی سے استفادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں وہ نجائز طور پہ آپ کو یہ پریشانی دی گئی یا نجائز طور پہ آپ کو کوئی گرفتار جب کیا گیا اس پہ تو بتانے کا مقصد ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ پبلک اویرنس پبلک کو یہ پتا ہونا چاہیے عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے اس قانون کے بارے میں کہ وہ ایسی صورتحال میں سے گزر کے اپنا اپنا ہر جاننے کا دعویٰ تائر کر سکتے ہیں ان پولیس آف سران کے خلاف مختصرن سے یہ ویڈیو تھی امید کرتا ہوں سندھ آئی ہوگی نیکس کسی لیگل ٹوپک کے ساتھ پھر آدھر ہوں گے ابھی تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ